روحیت شرمہ آخر کیوں روحیت سے ملاقات کرنے پہنچی تھی نیتا امبانی اس مومنٹ سے لے کر نیتا امبانی کا بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت اور ہاردک میں کسے ممبئی کا کپتان ہونا چاہیے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آخر کار جس کا ڈر تھا وہ ہو چکا ہے آئی پیل اتحاس کی سب سے مہان ٹیم ممبئی انڈین سے جسے روحیت شرمہ نے اپنے خون پسینے سے آئی پیل کی سب سے سفر ٹیم بنایا انہیں پانچ بار چیمپئن بنایا اس ٹیم کو ہاردک پانڈیا نے پہلے سیزن میں ہی نیستے نابوت کر کے رکھ دیا ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں ممبئی انڈینز کی حالات ایسی ہو گئی ہیں کہ ممبئی انڈینز آئی پیل دوہزار چوبیس سیزن کی سماپتی کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں دسوے پایدان پر موجود ہیں کھیلے گئے دس میچوں میں وہ کیول چار جیت پائے اور باقی کے دس میچوں میں انہیں شرمناک طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس سے بڑا اور کیا ہی ہو سکتا ہے وہ بھی اس سمیں جب روحیت شرمہ نے اپنی جی جان لگا دی انہیں اس آئی پیل سے ممبئی کی طرف سے ایک شتک بھی لگایا اور ممبئی کے لیے سب سے زیادہ رن بنائے لیکن اس کا بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا کیول یہی نہیں ممبئی نے ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں اپنا سیزن ہار کر ساتھ ختم کر دیا روحیت شرمہ نے لون واریئر کی طرح دو سو پندرہ رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے لگنوں کے خلاف ارتیس گیت میں اڑسٹ رن ٹھوک ڈالے لیکن ان کے واپس جاتے ہی ممبئی کا پورا بلے بازی کرم بکھر گیا یہاں تک کہ خود کپتان ہاردک پانڈیا بھی کیول سولہ رن بنا پائے اور ممبئی کی ٹیم اٹھارہ رنوں سے اپنا لاسٹ مقابلہ بھی ہار گئی اور اپنی عزت بھی نہیں بچا پائی جس کے بعد تو ممبئی کے ہر ایک کھلاری کے چہرے پر مایوزی تھی پورے سٹیڈیم میں ماتم پھیلا ہوا تھا یادک کی خود نیتا امبانی بھی اپنی ٹیم کا پردرشن دیکھ کر بہت دکھی تھی لیکن پھر بھی وہ تو میچ ختم ہونے کے بعد دورتے ہوئے میچ وینر روحیت شرمہ کے پاس پہنچ جاتی ہے انہوں نے روحیت سے ملاقات کی وہ ہاردک کے پردرشن پر بہت مایوس نظر آ رہی تھی انہوں نے روحیت شرمہ سے کافی لمبی بات چیت کی یہاں تک کہ وہاں آکاش امبانی بھی پہنچ جاتے ہیں اس درمیان روحیت شرمہ نے اپنا ہاتھ جوڑتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی ان کے بیچ بحث بازی دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں روحیت کو کسی بات کے لیے منا رہے ہیں لیکن روحیت اسے نکارتے نظر آ رہے ہیں جہاں اس مومنٹ نے تو سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا سب ہی سوچ رہے تھے کہ جس نیتا مبانی نے روحیت کو کپتانی سے ہٹایا انہی روحیت شرمہ کے لیے اتنا پیار کیوں لیکن اب اس بات کا کھلا سا خود نیتا مبانی نے اپنے بیان میں کیا ہے جن کی باتوں نے تو پورے آئی پیل جگت میں بوال مچا دیا جی ہاں دوستو نیتا مبانی نے کہا ہے کہ یہ سیزن ہمارے لیے بھلا دینے جیسا ہے کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں ایسے زخم دے کر گیا ہے جنہیں بھر پانا تو بلکل بھی آسان نہیں ہے میں نے ہاردک پانڈیا پر کافی بھروسہ جتا کر انہیں کپتانی سوپی تھی مجھے لگا تھا وہ روحیت کی لیگسی کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکا روحیت شرمہ ہمارے لیے ایسے چیمپئن ہے جن کی برابری شاید کوئی بھی کبھی بھی نہیں کر پائے گا میچ کتم ہونے کے بعد میں ان سے یہی بات کرنے گئی تھی کہ اب فیوچر کو وہ لے کر کیا کیا جائے میں دوبارہ سے انہیں کپتان بنانے کا سوچ رہی ہوں میں نے ان سے اس بارے میں بات کی لیکن ایسا لگتا ہے وہ دوبارہ کپتان بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے انہوں نے میری باتوں کو ٹال دیا اور کسی اور وشہ میں چرچہ کرنے لگے ہم نے کافی باتیں کی ٹورنمنٹ کے بارے میں چرچہ کی لیکن ریزلٹ کچھ بھی نہیں آیا امید ہے کہ روہت کا من میں بدل پاؤں کیونکہ شاید روہت شرما ہی ممبئی کو ایک بار پھر سے چیمپئن بنا سکتے ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے نیتا امبانی نے اپنے بیان سے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے اور جیسا سب سوچ رہے تھے ویسا ہی اب نظر آرہا ہے جہاں نیتا امبانی دوبارہ روہت کو کپتان بنانا چاہتی ہیں لیکن روہت اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہت شرما کو کیا دوبارہ ممبئ انڈینز کا کپتان بننا چاہیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد